ہاتھ میں لوٹا موں میں پان لے کے رہیں گے پاکستان آج بھوگت رہے ہیں آپ اس کو یہ اب بن لادن آپ کا جوائی تھا آپ کو شرم نہیں آتی کسی وقت پہ یہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی مائی باپ ماف کر دو چند لوگ جو تمہاری شہ کے اوپر اور انڈیا کی شہ کے اوپر وہاں پہ پھل بھول رہے ہیں ان کی بھی ایسی ٹیسی پھیٹ دیں ہم تمہارے جیسے جھوٹے پڑے مکتی بھانی سے ابھی شرم نہیں آئی مکتی بھانی میں ابھی بھلوچستان ایلگ ہوگا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہلو دوستوں جہ ہند جہ بھارت ویلکم ٹی یو امرت ویشنل دوستوں اپنی مجھابی کٹرتہ کے کارن بھارت سے الگ ہوا ایک دیش پاکستان بنا پھر اسی پاکستان سے ایک دوسرا دیش بنگلہ دیش بن گیا لیکن اس کٹر سوچ نے ابھی بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا کہ ثبوت میں یہ تالیبانی کٹر روپ کو بڑھا کر افغانستان میں لوگوں کو مروارا ہے بنگالیوں اور افغانستانیوں کی آہ آپ ایک بار پھر پاکستان دیکھئے گا ٹوٹتے ہوئے آئیے سنتے ہیں تاریخ فتح اور دی پکچہ رسیا افغانی بھی انسان ہے ان کا بھی حق ہے ان کے بچے بھی پڑھیں ان کو بھی دعائیاں ملے ان کو بھی باقی سہولتے ملے تو آمن ان کے ہاتھ پکڑ کے انشاءاللہ تاریخ فتح صاحب آپ کو لگ رہا ہے ہاتھی کے داتھ کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ کہہ رہے ہیں تالیبان کو مانتا نہیں دیں گے لیکن دو جار ایک کی جنگ یاد ہے مجھے جتنے بھی تالیبانی تھے وہ پاکستان کی دھرتی پر بیٹھ کر امریکہ کو امریکہ کو آنکھیں دکھاتے تھے آپ کو یاد نہیں ہے وہ دن میں جب بڑی بڑی پرس کون پرس ہوتی تھی پاکستان کی سرجمی سے جب پاکستان انگریز کی مدد سے بنا آگست 15 14 1947 میں تو صرف ایک ملت تھا جس نے پاکستان کی انڈیپنڈنس کو ریجیکٹ کیا تھا اور وہ کنگ زائر شاہ کی گورنمنٹ آف پاک آفغانستان تھا افغانستان has never recognized the ڈیورینڈ لائن اور نہ ہی کسی کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو پچاس ساٹھ ستر سو سال گزر گئے ہیں اس سے ہندوستان کی جو پانچ ہزار سال پرانی نقشہ ہے وہ الٹ دیں گے آٹاک سے شروع ہوتا ہے ہندوستان کٹک تک یہ باقی سارا جو ہے یہ افغانستان ہے تالیبان فورس is made in پاکستان آپ مجھے بتائیے کہ تالیبان کے پاس دو ہزار ٹرک آسمان سے آئیں کیا منہ سلوت بٹ رہا ہے مشین گن ایمیونیشن یہ سب کہاں سے آتا ہے ان کے تیل کے ہیں کیا یہ ساؤدی ریبیاں ہیں کہ پانچ ہزار آدمیوں کی خود جمع کر لی یا دس ہزار کر لی everything is coming from raul pindi and اس کے بعد پیارا سا مو لے کے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ ہم تو چاہتے ہیں ترقی ہمارے بڑے پرانے رشتے ہیں ارے بھائیہ تمہارے رشتے کیسے ہیں انہوں نے تو آ کے تمہیں لوٹا ہے یہ ابدالی کے نام راکٹ رکھ لینے سے آپ ہو گئے ہر شخص نے آ کے سینٹرل ایشیا سے انڈیا کو رے پلندر مرڈر کیا اور آپ کے ان سے رشتے ہیں رشتے ہوتے ہیں نیشن سٹیٹس کے انگریز کے پجاری جناس آپ تھے اور ان کے جو سارے پلٹن ساتھ آئی تھی ڈلی اور لکھنو اور بیہار سے کے ہاتھ میں لوٹا موں میں پان لے کے رہیں گے پاکستان آج بھوگت رہے ہیں آپ اس کو پین اسلامیزم کو اسلامیک سٹیٹ بنایا آپ نے اور اس کے اندر پھر ایک اور اسلامیک سٹیٹ اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کے اندر آپ نے دس ملین آدمی مار دیا آپ کو شرم نہیں آتی پاکستان سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے پرانے تعلق آتے ہیں ارے آپ کا پاکستان بنا ڈھاکہ میں آپ نے ان کو ریپ کیا ہے اوپر والے کیا دیر ہیں اندھیر نہیں ہے یہ کس طرح کہ آپ لوگ طالبان پال رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ ہزانوں طالب وہاں جا رہے ہیں ملہ عمر آپ کے ملک میں رہتا ہے یہ اب بن لادن آپ کا جوائی تھا آپ کو شرم نہیں آتی کسی وقت آپ پہ یہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی مائی باپ معاف کر دو ہم آپ بلکل انٹرفیئر نہیں کریں گے اور ہمارا اور طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے فیکٹری بنتی ہے آپ کے یہاں راہل پنڈی میں لوگ ریکروٹ ہوتے ہیں مدرسوں سے دیوبندی پورا مزاج ہے آپ کا اسلام کا عورتوں کے وال کاٹتے ہیں سر کاٹتے ہیں ابھی آئے نہیں ہیں اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنے شروع کر دی ہیں یہ کیسی دنیا ہے کہ ایک ملک میں ان سے کہا ٹھیک ہے بھائیہ اور یہ جس حکیم نے کہا تھا کہ جا کے دوہا میں کانفرنس کرو آج وہ بھگت رہے ہیں جھوٹ کو کہ طالبان نے موہ پہ آ کے کہہ دیا ہم تو پیارے دوستی چاہتے ہیں آپ سے امریکہ انکل ہمیں بس ایک دھوہا مارنے کا اجازت دے دیجئے انہوں نے دے دی اجازت اب بھگتی ہے اب ٹرکی آ رہا ہے کابل کے ائرپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تارک فتح صاحب کی آواز نہیں مرے میں سیدھے چلتا ہوں عجیم بھٹ کے پاس عجیم بھٹ صاحب یہ بھبول کا پیٹ آپ نے ہی پیدا کیا تالیبان آپ کی پیدائش ہے اب کیا ہوگا آپ کے گھر کے پڑھوش میں بتائیے دیا رہا پھر وہی خون کارابا پھر وہی اسلامی کانون پھر وہی شریعہ کے کانون ابھی تارک صاحب کی بات کا میں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو جواب دوں گا باقی باتیں تو چلیں بڑی امپورٹن ہے لیکن تارک صاحب نے جو جوکس مارے ہیں تو اس کا کاؤنٹر بہت ضروری ہے ایک تو انہوں نے کہا جی پاکستان سے گلتی ہوئی اس کو مان لینا چاہیے تو میں بطور representative of پاکستان میں آپ سے یہ مانتا ہوں کہ ہم سے گلتی ہوئی کہ ہمارے اس ملک میں تارک فتح صاحب جیسا جو آدمی ہے نا وہ پیدا ہو گیا البتہ یہاں سے بھاگ چکا ہے لیکن پھر بھی پیدا ہونا اس کا یہاں پہ ایک بہت بری گلتی تھی فرسٹ و فالس سیکنڈ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یہاں پر بیٹھ کے میں نا آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا دیفرک کہ آپ کی میربانی یہ بیچارہ پنجابی میں بات کرو یا اردو میں کرو میری بات سننا بھائی یار بات پنجابی میں بات کرو یار تو یہ کہاں سے انڈیا کی زبان بھائی ہوگا میں پنجابی میں بھی گالکار لے نا ہوا آمین فانتی ہے پنجابی بھی میں پنجابی میں بھی گالکار لے نا بے شرم لوگ او بے شرم لوگ بھی گالکار جا کے اپنی غور گالکار اردو اچھیک نہیں لگتا تو اس کو یار اب یہ انڈیا کی نیشنالیٹی دے دو یار یہ کب تک جھوڑ بولتا رہے گا تمہارے میڈیا پر آکے دورنٹ تمہارا چچا تھا اوہ بھائی دورنٹ چپ گیا دورنٹ کون تھی تیرا پیوزی دورنٹ ارے جا کے پہلے بنگلدیش سنبھالو اپنا تمہارے جیسے جاہلوں نے نہیں کیا وہ نہیں کیا بھائی بیٹے میں ہمیں بیٹے میں نہیں ہے ہماری تو غلطی ہے کہ ہمارے دیش میں ہماری مٹی کے اندر تمہارا جیسا جاہل پتہ نہیں کیسے پیدا ہو گیا شکر ہے تم یہاں سے بھائی ہوئے بھگوڑے ہو لیکن کوئی ملک بھی تمہیں اپنانے کے لئے تیار نہیں ہے تم نیشنلٹی ہمام کر تمہیں بھیتا نہیں ہے دوسری بات اب ڈیورنٹ ڈائن کو چھوڑو ابھی آتے ہیں طالبان اور افغانستان ہاں وہ تمہارے اببا کی تیرا ہائیں ہمارے اببا کی ہیں ابھی تم کہتے تھے نا ہاتھ میں لوٹا لے کے آ کے کہتے تھے لےنا ہم نے پاکستان لے کے دکھایا ہے ہم پاکستان لے کے دکھایا ہے ہم پاکستان لے کے دکھایا ہے ابھی بلوچستان الگ ہوگا ابھی بلوچستان اسی تنی بلوچستان الگ ہوگا بلوچستان پاکزان شاہد بلوچستان مادر کی رہے گا تمہارے بکٹی کا ابھی تم نے چاہیے دیکھا نہیں ہے شاہدہ این بکٹی کو بلوچوں کو منانے کے لیے ہمارے وہاں پر جتنے ستدار ہیں وہ سارے کی سارے پاکزان کے ساتھ ہیں چند لوگ جو تمہاری شہر کے اوپر اور انڈیا کی شہر کے اوپر وہاں پہ پھل بھول رہے ہیں ان کی بھی ایسی ٹیسی پھیٹ دیں گے ہم یہاں تو وہ ان کو پیار سے منائیں گے کہ پاکستان کے دھارے میں آؤ یہ کوئی پاکستانی پنجابی فیلم کے ڈائلاؤگ بدبولہ کرو ہے ستر ہزار جانوں کی قربانی تھی ہے افغانستان کی جنگ میں وہ کون قربانی ہے تو بکرے اکرے مارے ہوں گے تم نے تم بات کر رہے ہو کہ پاکستان کے اندر ہم پاکستان بارٹی نہیں ہے تمہارے چچا قربان ہوئے کون کو قربان ہوا پاکستان کبھی بھی افغانستان کے اندرہ منجو حرات رہے گا اس کا بھگ دو گے جن عورتوں کا بھگ دو گے اگر تمہارے میں اتنی اتنی تم پڑے لیتے ہوگا میری باس سنو اگر تمہارے میں اتنی تھی اکل اور تمہارے میں اتنی تھی جو انا سینس ہونی چاہیی تھی ختم بائی بائی تاٹا گوڈ بائی گیا اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ ایک بار مار دیجئے تو ویڈیو اچھی لگنے پر سبسکرائب کریں شیئر کریں ہمیں نیت ہے آپ کے سپورٹ سینکیو جائے ہنگ